اسحر کبریہ علی دلبر مصطفیہ علی رہبر علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإلسان إلى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العزیم قال اللہ تبارک وتعالی في شأن حبیبه صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مُتَسْلِيمًا اللہم صلی وسلم وزد وبارک على حبیبك سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واسحابه اجمعین عزیزان محترم جیسا کہ آپ اگران بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا آج کا یہ جلسہ جشنِ ولادتِ مولاِ کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور عظمتِ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام سے موصوم ہے اس عنوان پر ہے اب جو ہے نا جن علماء اکرام کا اعلان کیا گیا ہے یا جن علماء اکرام کے خطابات رکھے جائے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں مولانا حنیف قادری صاحب اور سیدی و استازی مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب جبلہ حمد ذہولہ تشریف لا چکے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ ہی لبوں میں آپ کے سامنے جوانا جلوہ افروز ہوگے تب تک جو ہے نا میں آپ حضرات کی سما خراشی کہیے یا آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مولا کائنات کی فضیلت اور صحابہ کی عزمت پر آپ کو مفصل خطابات سننے کے لئے ملے گے لیکن میں بہتر یہ مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ فضیلت اور عزمت کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے آج میں اس پر کچھ بات کروں گا یعنی کسی بھی چیز کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی عزمت جو بیان کی جاتی ہے اس کے عام طور پر دو مقصد ہوتے ہیں اور زائد بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو اس ذات کی عزمت اور محبت دلی میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس ذات کی عزمت اور محبت دلی میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے اور دوسرا مقصد ان کی اتباع اور پیرمی ہوتی ہے دوسری مقصد ان کی اتباع کرنا اور ان کی پیرمی کرنا اور ان کے نقش ختم پر چلنے کا جذبہ ابھارنا یہ مقصود ہوتا ہے تو لہذا فضیلت کی باتیں آپ سنے ہیں سنتے رہے ہیں سنیں گے آج بھی انشاءاللہ سنیں گے لیکن یہ جو مقصد ہے ایک تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی مومن انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی اہل سنت انکار نہیں کر سکتا کہ اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے یا صحابہ سے اسے محبت نہیں ہے یہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا محبت تو ہے لیکن محبت کا اظہار بھی ضروری ہے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے محبت کا اظہار کے کئی طریقے ہیں شریع محبت کے اظہار کا دنیا میں آج تک کوئی خانون متعین نہیں کوئی طریقہ متعین نہیں تمہیں محبت ہے تو اظہار کا یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ دنیا میں آج تک کوئی یہ متعین نہیں کر سکا کہ محبت کے چاند طریقے ہیں پانچ طریقے ہیں اظہار محبت کے یہ اصول ہیں یہ طریقے ہیں بلکہ ہر وہ طریقہ جو شریعت کے حدود میں ہیں وہ اظہار محبت کا وہ طریقہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر لہذا انگوٹ کے چوننا یہ محبت کا ایک طریقہ بھی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہے تو آپ پر درود و سلام کے وقت تازیمت کھڑے ہونا یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے تو لہذا محبت کے مختلف طریقے ہیں لیکن ان میں سب سے اہم طریقہ اور اس میں سب میں بنیادی طریقہ اور سرکار کو اور صحابہ کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے ان کے نقش خدم پر چلنا ان کی اتبار کرنا آپ کسی کے بھی نقش خدم پر اس وقت تک چلی چل سکتے جب تک کہ آپ کے سامنے اس کی زندگی نہ ہو اس کی زندگی کے حالات نہ ہو اس کی زندگی کے قیفیات نہ ہو تو چنانچہ آج ہم سجدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضیلت تو سنیں گے آپ کا مخام و مرتبہ تو سنیں گے لیکن ہمیں اتباع کے لیے پھر کسی اور ان کی صیرت کو جاننا ان کی زندگی کو جاننا بھی ضروری ہے تو آئیے ہمیں سجدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے کیا کرچا چلوں ذکر کرتا چلوں تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو اور ہمیں جو ہے نا اس پر چل کر دنیا و آخرت کی سعادت مندی ہمیں نصیب ہو عزیزانِ محترم بالخصوص میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ محبت 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 کہنا تذبیرے کا رکھنا یہ فائدہ نہیں ہے محبت محبت کہنا یہ فائدہ نہیں ہے قیر مسجد ہے لیکن اصلاح کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کسی خان سے محبت ہے تو ہیرشتائل اس کا ہوتا ہے کسی خان سے محبت ہو تو لباس اس کا ہوتا ہے کسی دنیا دار سے محبت ہو تو لائف اسٹائل اس کا ہوتا ہے لیکن سرکار اور خلفائے راشدین اور سجدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو طرز زندگی بھی ویسا ہونا چاہیے ورنہ زبان سے محبت کی تذبیر پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسا کہ اللہ میں اکبان نے ایک دوسرے موقع پر شیئر فرمایا لیکن میں اس کو مرتضی ہوں تو مجھے شیر ہو جائے جو ہے نا یاد نہیں آ رہا ہے خیر بہرحال محبت زبان سے رٹنے کا نام جو ہے نا نہیں زبان سے لا الہہ پڑھنے سے کیا حاصل زبان سے لا الہہ پڑھنے سے کیا حاصل جب تک کہ دلو جا مسلمان ہو تو کچھ بھی نہیں تو لہذا زبان سے محبت 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 کہنے سے کوئی فائدہ نہیں علی 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 کہنے سے کوئی فائدہ نہیں رضی اللہ عنہ جب تک کہ دلو جان میں ان کی محبت نہ ہو ان کی زندگی کو اپنانے کا جذبہ نہ ہو اور ان کے نقش خدم پر چلنے کا جذبہ نہ ہو تو الغرض عزیزانِ محترم میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے سیجیدنا علی کیا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے رکھوں گا سیجیدنا علی کیا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دس سال کی عمرے کے تھے آپ کا نام تو علی ہے آپ کا نام تو علی ہے اور آپ کا ایک کنیت ہوتی ہے عربی میں ایک کنیت ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے ایک لقب ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے ایک لقب ہوتا ہے نام تو آپ پہ جاتے ہیں کسی کا بھی نام ہوتا ہے کنیت کہتے ہیں جانا کسی خصوصیت کی بنیاد پر یا بیٹے کے نام کی بنیاد پر بیٹے کے نام پر جو نام رکھا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں مثال کے طور پر سرکار کی کنیت کیا ہے ابو القاسم سرکار کے فرزت کا نام تھا بیٹے کے نام پر رکھے ابو القاسم یعنی قاسم رضی اللہ عنہ کے والدے گرانے تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی کنیت ایک تو ابو الحسن تھی کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے حسن ہیں اور دوسری آپ کی کنیت جو تھی ابو تراب تھی ابو تراب تھی اور تیسرا جو ہے نا لقب کہلاتا ہے جو کسی کارنامے کی بنیاد پر کارنامے کی بنیاد پر کیا کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے اور وہ تھا آپ کا لقب حیدر یعنی شیر نام تو علی کنیت ابو الحسن ابو تراب اور جوانا لقب جو تھا شیر تھا تو ایک تو کنیت ابو الحسن فرزد کا نام تھا رنگی ہے لیکن ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نام اور تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز تھی وہ ابو تراب پسند تھا ابو تراب پسند تھا وہ ابو تراب کے معنی مٹی والا مٹی مٹی والا تو یہ ابو تراب کی کنیت آپ نے سنی بھی ہوگی کیوں رکھی گئی ابو تراب کی کنیت جو ہر اس لیے رکھی گئی ایک مرتبہ سیدنا علی کے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جیسے شاہر بیوی میں عام ترپر نوک جھوک ہوتی ہے تو نوک جھوک کچھ ہو گئی تو آپ آ کر مسجد نبوی میں کیا کیے معلوم ہے آپ آرام فرمانے لگے اس زمانے میں ایسا فرش شنگ مرمر وغیرہ نہیں تھا تو سیدنا ابو تراب جو ہر نا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیے آرام فرمانے لگے تو سنکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہیں میں آپ کو مسجد تشریف لائے جب سنکار تشریف لائے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ پیٹ پر مٹی لگی ہوئی ہے پیٹ پر مٹی لگی ہوئی ہے تو سنکار نے فرمایا کہ جو ہر نا مٹی کو سنکار نے جھاڑا پیٹ سے اور فرمایا اے ابو ترام اٹھو اے مٹی والے اٹھو تو یہ سنکار کا دیا ہوا لقب تھا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ناموں اور قریتوں اور لقبوں میں سنکار کا دیا ہوا یہ نام بہت زیادہ پسند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ارامی کا نام ابو تعلیم تھا ابو تعلیم آپ تو مشہور ہے ابو تعلیم کو بہت مشہور کر دی تو ابو تعلیم یہ آپ کے والد ارامی تھے سرکار کے چچا بھی تھے کیونکہ ابو تعلیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچے رے بھائی بھی تھے چچے رے بھائی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ارامی کا نام ابو تعلیم تھا ابو تعلیم ابو تعلیم کے بارے میں ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اتنے جھگڑے کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنے جھگڑے کر رہے ہیں جو کام کی ضرورت نہیں ہے غیر ضروری کاموں میں پڑھنے کی ہمارے کو عادت پڑھ دیئے ایسے نوجوان جن کو جو ہے تحارت لینا نہیں آتا جن کو وضو کے بنیادی مسائل یاد نہیں ہے دو قلیمہ دوسرا قلیمہ جن کو یاد نہیں ہے نماز کے فرائض مصل کا طریقہ یاد نہیں ہے اب وہ علی بن طالب کے ایمان ہونے کا فتوہ دے رہے ہیں کافر ہونے کا فتوہ دے رہے ہیں جبکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر بڑے بڑے علماء نے خاموشی اختیار فرمائی ہے بڑے بڑے علماء نے کیا ہے خاموشی جو اختیار فرمائی ہے تو لہذا اس معاملے میں سیر سیٹ یہی ہے بعض نے کافر ہونے کا فتوہ دیا بعض نے مومن ہونے کا فتوہ دیا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاموش رہے بہتر کیونکہ نہ وہ خبر کا سوال ہے نہ حشر کا سوال ہے نہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ یہ جو نب خبر میں پوچھیں گا تیرا رب کون ہے تیرے نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے یہ پوچھیں گے ابو تالیم مومن ہیں کافر ہیں نہیں پوچھا جائے گا تو لہذا اس معاملے میں خاموشی اختیار کیلئے کیونکہ ایمان کے بارے میں وضاہ سے کلیر کا کوئی وہاں پر بات وہ مومن کے بارے میں بھی اور کفر کے بارے میں بھی دو تیرہ بھی کچھ جوہران گنجائشیں موجود ہیں دو تیرہ بھی کچھ وہ ہے خاموشی بہتر ہے خاموشی بہتر ہے تو یہ آپ کے چچا تھے چچا کون ابو تالیم انہوں نے سرکار دو آرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ سال کی عمر سے تیر پن سال کی عمر تک پرورش فرمائی تھے زیر سایہ تھے اپنے چچا کے سرکار کی عمر آٹھ سال تھی اس وقت سے تقریباً جوہران دس نبوی تک نبویت کے دسویں سال تک تقریباً جب سرکار کی عمر تیر پن سال تھی اس وقت تک آبو تالیم جوہران کا سہارا سرکار پر رہا سرکار نے جب علاری نبویت فرمایا تو کفار و مشنقین آپ کے جانی دشمن بن دے تو آپ سرکار دو آرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و انشاءات کے معاملے میں کفار اور سرکار کے درمیان دیوار کے طور پر اگر کوئی شخصیت کھڑی ہوگی تو ابو تالیم ہوتا جائے ابو تالیم مسلمان ہیں یا ایمان ہیں یا کافر ہیں یہ بات الگ ہے لیکن اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ تاریخ اسلام میں ابو تالیم کا نام ایک اسلام کے خیرقہ کے طور پر لیا جاتا ہے اسلام کے معاون اور مددگار کے طور پر لیا جاتا ہے آپ اتنا یاد رکھئے بس سے ایمان کفر کا فتوہ دینا آپ کا کام نہیں ہے جو آپ کا کام ہے وہ کریے جو آپ کا کام ہے وہ کریے بہرہاں یہ جھگڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں پہلے تو کہنے والوں کو یہ وضبون عوام کے درمیان لانا ہی یہ چیز غلط ہے پہلی بات عوام کے درمیان اس طرح کے اختلافات لانا ہی ضرورت جو ہی غلطی ہے یہ طرح کے مسائل جو ہے صحابہ اور قرآنوں کے بڑے بڑے باتیں وہ عوام کے درمیان لانا نہیں چاہیے اور ہمارے بزرگان دین اسلاف علماء فقہہ نے کبھی بھی امام آزم مالک امام شاپہی امام احمد بن حمل نے مسائل کو نہیں چھڑا مگر بات کے لوگوں نے دنیای مخاصد کے لیے مسائل چھڑ کر عوام کو گرمیدہ بنانے کے لیے ببنی کو علوہ بنانے کے لیے یہ کام کر لی ورنہ ہمارے عیمہ ہمارے بجنگان دین میں کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے یہ اختلافات خاجہ مہین الدین جو ہنا اور عبدالخاجر جیلانی اور جو ہنا بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی نے یہ مسئلہ چھڑا تو میرے ہاں عزیزان محترم تو یہ ابو طالب چونکہ سرکار کی پرورج فرمائے تھے کافروں کے درمیان سرکار کے درمیان ہمیشہ دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے تبلیغ و اشاعت میں بڑے مدندار ثابت ہوتے تھے اور آپ کو اپنے چکا سے بچپن سے پرورج بھی کی تھی جس وقت ماں باپ کی ضرورت تھی تو ابو طالب نے باپ کا جو ہنا محبت اور پیار دیا اور ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائی یہ جو ہنا انہوں نے ماں کا پیار دیا تو لہذا جب سرکار بڑے ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ دس سال کی عمر کے تھے ابو طالب کی جو ہنا بہت زیادہ اولاد تھی کسرہ سے بہت زیادہ بچے تھے غریب تھے کسیر و لیال تھے کامدری کا ذریعہ بھی اتنا نہیں تھا گھر چلنا مشکل تھا تو چچا جو ہنا اپنے چچا کی آسانی کے لیے سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے دوسرے چچا ان سے کہا کہ آپ ابو طالب کی جو ہنا ایک بچے کو آپ نے لیجی ایک بچے کی پرورش میرے ذمہ میں میں لے لیتا ہوں لہذا اس سے ذرا ان کا بول ہلکا ہو جائے گا تو جعفر بن عدی طالب جو جعفر تھے ان کو جو ہے نا ابو طالب نے پرورش میں لے لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش میں لے لیا میں یہ بتا رہا یہ پیچھے سے میں بیادران اس لئے لے رہا ہوں آپ کو میں آگے کی باتیں بتاؤں گا اسی دنیا پر تو لہذا دس سال کی عمر میں سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہوں سنگیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی چھپیس سال کی عمر تک تقریبا یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے گیارہ مہینے بعد تک بھی وہ سرکار کے گھر میں ہی رہے سرکار کے ساتھ ہی رہے پھر اس کے بعد سرکار سے رابستگی تو رہی لیکن گھر میں جو تھے دس سال کی عمر سے تقریبا شادی ہونے کے پر تقریبا پچیس سال میں دو ہجری میں شادی ہوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو شادی کے تقریبا گیارہ مہینے تک جنگ بدر کے بعد شادی ہوئی شادی کے بعد گیارہ مہینے کے بعد بی بی فاطمہ کی رخصتی ہوئی تو جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علاہ دا مقام لینا پڑا جب وہ تک سرکار کے ساتھ تھے تو تقریبا جو نہ پندرہ سال سال سرکار کے گھر میں رہے شبورون سرکار کے آمال کو دیکھا گھر میں بھی سرکار میں ہوتے بازار میں بھی سرکار میں ساتھ ہوتے سفر میں بھی سرکار میں ساتھ ہوتے محفلوں میں بھی سرکار کے ساتھ ہوتے عبادتوں میں بھی سرکار کے ساتھ ہوتے تو سرکار کی صحبت نے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہر گوشے پر وہ اثر ڈالا ہر گوشے میں وہ کمال پیدا کر دیا کہ ایمان کے اعتبار سے بھی دیکھو تو کامل نظر آتے ہیں زندگی کے اعتبار سے دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں اور جوہنا محبتِ خداونبی کے اعتبار سے دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں علومِ خرآن کے لحاظ سے دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں رائے کے اعتبار سے دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں مشورے کے اعتبار سے بھی دیکھو تو کامل نظر آتے ہیں اور جوہنا خطابت و فندق تقریر میں دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں الگرز ہر چیز میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر پہلو سے سرکار نے وہ جو ہنا تربیت فرمائی اور سرکار کی صحبت میں وہ اثر دکھایا کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہر جہت سے آپ باکمال شخصیت بن کر عمرے ایمان لانے کا واقعہ تو آپ کو معلوم حصول دے دس سال کی عمر میں ایمان لائے سرکار کو پہلی وحی نازل ہوئی چالیس سال کی عمر میں بی بی قدیدہ کو آ کر سرائے حبیبی خدیدہ ایمان لائے سرکار اور حبیبی خدیدہ نماز پڑھتے ہوئے حلی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے سرکار سرکار نے قریمہ توحید پیش کی اللہ کو ایک جانو مجھے اپنا رسول جانو چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے دس سال کی عمر تھی میں ابو جان سے پوچھ کر بتا ہوں گا ابو جان سے پوچھ کر جواب دوں گا سرکار کو اس وقت مسلی حدن خاموشی اقیار کرنا تھا بات کو بڑھانا نہیں تھا پھیلانا نہیں تھا تو لہذا سرکار نے جو فرمایا دیکھو تمہارے سمجھ گوھر کرو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی کو تہنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ کوئی بات نہیں سرکار نے یہ فرما دیا لیکن چند زمہوں کے بعد نہیں چند دوسرے دن ہی اللہ رب العزت نے نور ایمانی سے قلب منور فرمایا سرکار کے ہاتھ پر قلیمہ پڑھ کر وہاں سے سرکار کے ساتھ عبادتوں میں مصروف ہوئی عبادتوں میں مصروف ہوئی سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کبھی ان کا سر کسی کن کے سامنے نہیں جھکا کبھی ان کے زبان سے قلیمہ شرک نے نکلا مذہبی لحاظ سے مذہب کے اعتبار سے مذہبی حوالے سے مذہبی حوالے سے اگر پہلا قلیمہ ان کی زبان سے قدق قلیمہ لا الہی دلاللہ محمد الرسول تو وہ اعزاز حاصل ہوا کہ قیامت تک کسی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا کائنات کا سب سے پہلے مسلمان ہونے والا لڑکا کائنات کا سب سے پہلے مسلمان ہونے والا لڑکا وہ سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نور ایمان سے منور فرمایا اور ایمان کا معاملہ یہ تھا اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر یقین ایسا تھا کہ آپ واقعہ تو سنتے رہتے ہیں جب سرکار کو نعوذ باللہ اس دنیا سے حرصت کرنے کی کفار نے پلان بنایا گھر کا گھیراو کر لیا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریبا 22 سال کی تھی نوجوان تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمائے مدینہ منورہ کو رات کے وقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ کچھ امانتیں لوگوں کی پہنچانا ہے تم میرے بستر پر سو جاؤ اور وہ امانتیں دوسرے دن لوگوں کو پہنچا کر میرے پاس پھر مدینہ چلا آنا یہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں ہمیں درس کیا ملتا ہے اس میں ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات جب سوتا تھا تو مجھے اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا تھا یہ سمجھ کر سوتے تھے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے صبح یقیناً جو رہا صبح میں زندگی یقیناً میسر نہیں ہوگی یہ آخری رات زندگی کی سمجھ کر سوتے تھے لیکن ہر رات موت کا خوف ہوتا تھا آج کی رات اتنا اتنی نال سے سو گیا کہ جوہنا مجھے موت کا خوف نہیں تھا اس لیے کہ سرکار نے زمانت دے دی تھی کہ صبح میں امانتیں واپس کرنا ہے صبح میں امانتیں واپس کرنا ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے امانتیں واپس کرنے کے لیے میرا زندہ رہنا ضروری ہے سرکار نے امانتوں کی ذمہ داری مجھے دے کر زندگی کی زمانت دے گی مجھے دے یہ یقین تھا سرکار کے انشاد پر یہ یقین تھا سرکار کی بات پر دنیا دشمن خون کے پیاسے گھرے ہوئے ہیں موت کے درمیان گھرے ہیں لیکن زندگی کی سمیں پرسکون دیند ہیں کیونکہ مختار کائنات نے زندگی کی زمانت دی تھی آج ہمارے اندر وہ قیفیت ہے آج ہمارے اندر سرکار کی احادیث پر وہ یقین ہے آج ہمارے اندر قول رسول پر وہ ایمان ہے اگر وہ ہوتا تو ہم دشمنوں میں کھیرے ہوئے ہوتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان و یقین سرکار کی ذات پر اور بات پر تھا اگر ہمارے اندر وہ یقین کی قیفیت ہوتی ہیں دشمنوں میں بھی کھیرے ہوئے ہوتے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور ہمیں کوئی زندگی کا خطرہ نہیں ہوتا تو کیا درس ملتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس زندگی سے کہ درس یہ ملتا ہے کہ قول رسول پر تمہارا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی سے زیادہ یقین تمہیں قول رسول پر ہونا چاہیے یہ اثر تھا صحبت مصطفیٰ کا صحبت مصطفیٰ کا اثر تھا بہرحال ہجرت ہو گئی ہجرت کے بعد دو ہجری میں جنگ بدر ہو گئی جنگ بدر ہونے کے بعد جانا پھر بیمی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا نکاح سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا بیمی فاطمہ کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا بیمی فاطمہ کے لئے لیکن سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بھیجا تو سرکار نے رشتے کو خبول فرمایا اس کی وجوہ تفصیلات الگ ہیں اور مختصر جا رہا تو پوچھا نکاح کو خبول فرمایا رشتے کو پوچھا کیا ہے تمہارے پاس سادو سامان کیا ہے کیونکہ ایک تو گھر میں سرکار کے تھے بچپن سے سرکار کے گھر میں پرورش ہوئی تھی اور مصروفیات کیا تھی جہاد جو انہاں گھوڑ سواری ہے جہادی جو ہرانا ایک پوجی کی زدگی تھی تو لہذا کوئی کمانے کی طرف رخبت نہیں تو اتنی زیادہ ضرورت میں جو دی ہاتھ میں شکل گھر کا جو کام تو سرکار کے گھر میں رہتے تھے سرکار کی پرورش میں رہتے تھے کوئی ذمہ داریہ نہیں تھی بس ایک ذمہ داری تھی کہ اسلام کی اشارت اور جو ہرانا ایک پوجی کی حیثیت تھی ایک بہتر سپہ سارار کی حیثیت تھی تو اس جانے کمانے اور جمانے کی طرف توجہ نہیں تھی باد میں بھی نہیں رہی میں بتاؤں گا کیسے نہیں تو باد میں بھی نہیں رہی تو بہتا سرکاں سے پوچھ سرکاں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا ہے تمہارے پاس شادی کرنے کے لئے تو کہا کہ ایک گھوڑا ہے ایک لوہے کا لباس ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں زیرہ زیرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے سرکاں نے فرمایا وہ زیرہ بیش کر بیش دو تو عثمانی غنی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کو بیش دی تو چار سو اسی روپے آئے دیرہم سونے کا جاندی کا سکہ ہوتا ہے چار سو اسی دیرہم تو سرکاں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کچھ رخم دی رخم دے گا کہا خوشبو اگر آنکا اندرزام کر دیو باقی کچھ رخم علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی کرنے کے بعد کہا کہ جو ہاں جو ہے حوالے کر دی اس کے بعد مہرحال نکاہ تو ہو گیا سرکار نے جہز کے طور پر جو چیزیں دی تھی وہ چیزیں کیا تھی ایک پلنگ تھی ایک بستر تھا ایک چادر تھی بلانگٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر کو ڈھاکتے تو پیر دیکھتے تھے پیر کو ڈھاکتے تو سر دیکھتے تھے پلنگ بستر چادر اڑنے کی چادر دو چکیاں ایک مشکیزہ جس کو آج ہم گھڑا کہہ سکتے ہیں مشکیزہ پانی وغیرہ لانے کے لیے استعمال ہوتا تھیلی کے طور پر آج ہم گھڑا ایک اندازے میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں تھی جو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی ساری زندگی یہی چیزیں رہی اس میں ایک چیز ابھی اضافہ نہیں ہوا ساری زندگی جو سرکار نے جہیز میں دیئے تھے وہی پورا تھی پوری زندگی رہی خلافت کا دور آ گیا دنیا کا وزیر آزم ہے لیکن گھر وہی ہے وہی دو چکیاں وہی ایک مشکیزہ وہی ایک پستر اور ایک وہ جہاں ہے چانہ بھی گزرتا بارش بھی گزرتا گرمہ بھی گزرتا لیکن ایک ہی چادر ہوتی سر ڈھاکتے تو پیر کھل جاتے پیر ڈھاکتے تو سر کھل جاتے اب آپ کو خیال پیدا ہو رہاں گا جاڑے میں کیسا کرتے تھے جاڑے میں کیسا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ جاڑا بھی نہیں ہوتا تھا گرمی بھی نہیں ہوتا تھا جاڑا بھی نہیں ہوتا تھا گرمی بھی نہیں ہوتی تھی کیوں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اذہب عنہ الحر والبرد فتح قیبر کے موقع پر دعا کرنای تھی اے اللہ ان سے گرمی اور سردی دونوں کو دور کر دیں تو آپ سخت سرما کے موسم میں بھی پتلا لباس پہندے تو کوئی جاڑا نہیں ہوتا تھا سردی نہیں ہوتی سخت گرما میں بھی مونا لباس پہندے تو کوئی گرمی کی تکلیف نہیں ہوتی تو الغرض عزیزان محترم تو یہ زندگی بھر رہا زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا اکثر زندگی فقر و فاقے میں گزری اکثر زندگی فقر و فاقے میں گزری لیکن جب ایسا بھی دور آیا مالداری کا ایسا بھی دور آیا خود علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کا ارشاد ہے چالیس ہزار گرم میری زکاعت بھی کلتی بھی خری ایسا دور بھی آیا لیکن گھر کے سامان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نہ امدہ پلنگ آئی نہ امدہ بستر آیا نہ امدہ چکیہ آئی نہ گھڑے آئے نہ کوئی اور سامان میں اضافہ ہوا وہی جو سامان جہز میں تاہیات وہی رہا پھر پیسہ کیا کیے وہ سارا پیسہ خیرات قالی چالیس ہزار گرہم زکاعت نکلتی بھی اور زکاعت کتنا ہوتا ہے ٹو پینٹ فائی ہوتا ہے مال کا تو یہ ٹو پینٹ فائی حصہ چالیس ہزار گرہم ہے تب زیادہ کتنا ہے آپ اندازہ لگائیں ایسا دور بھی آیا لیکن زندگی میں فقر و فاقہ وہی تھا اسی کو کہتے ہیں امیری میں فقیری کا درس دنیا سے بے رغمتی کا معاملہ ایسا تھا کہ جب تک زندگی رہی اسی معاملے میں رہے اسی حالت میں رہے اسی حالت میں رہے لباس کا حال یہ تھا کہ کپڑے کے آستین آدھے ہاتھ تک آتے تھے تہبن جو ہے نا آدھے پنڑیوں تک ہوتی تھی اور کپڑوں پر کئی پیون لگے ہوئے ہوتے تھے کئی کبھی کبھا رہے ایک ہی تہبن پر کئی دن گزر جاتے تھے ایک ہی زندگی پر کئی دن ایک ہی در میں اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی نکلتے جب باہر خلیفہ کی حیثیت سے ہاتھ میں صرف کوڑا ہوتا پیون لگے ہوئے کپڑے ہوتے چھوٹی آستین والا کرتا ہوتا اور جوہنا پنڑیوں تک تہبن ہوتی اسی حالت میں نکلتے تھے لباس کو دیکھو تو فقیرانہ لیکن چہرہ دیکھو جلال کا عالم یہ تھا کہ جوہنا شیاتین العنس والجن دیکھ کر گھبرایا کرتے تھے آج ہمارے اندر ہے وہ قیفیت آج وزہد اتنا نہیں تو نہیں کم از کم کم از کم تھوڑا تو بھی ہے تھوڑی تو بھی قیفیت وہ ہے سیدن علی رضی اللہ عنہ پیسے آتا ہی ہمارے شوخہ بدل جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جائز نہیں ہے ناجائز نہیں ہے میری اس بات اس طرح من جائے آپ ضرورت ایک الگ چیز ہے شوخ ایک الگ چیز ہے ضرورت ٹھیک ہے شوخ جوہنا یہ اس سے تھوڑا احتراز کرنے کی ضرورت ہے تو لہذا عزیز آنے محترم زہد کا عالم یہ تھا اب رہا مکان کا معاملہ چھپیس سال تک تو سرکار کے ساتھ تھے تقریبا سرکار کے گھر میں تھے جب ودائی ہو گئی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو سرکار نے ودا کر دیا گھر سے تو جب گھر سے ودا کر دیا تو مکان کی ضرورت پیش آئی مکان کی ضرورت پیش آئی تو مکان کی ضرورت پیش آنے کے بعد جو ہے اب ایک مکان جوہنا سرکار نے ایک زمین خرید کر دی تھی رکھی دی تھی وہ جوہنا مکان بنا کر اس میں رہا کرتے تھے اس میں رہا کرتے تھے کاروبار کا مسئلہ ہے بیوی کا مسئلہ ہے بچے ہیں پھر وغیرہ وغیرہ آپ ضروری آتے زندگی ہے تو کاروبار کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اوٹوں پر گھاس لاتے تھے گھاس لاکر بیچا کرتے تھے خلافت سے پہلے اوٹ تھا اوٹ اوٹ سے جا کر جنگل سے گھاس کاٹتے لاکر جو اوٹ پر لات کر لاکر بیچا کرتے تھے وہ ذریعہ معاش تھا اتفاق سے ایک مرتبہ غلطی سے حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس اوٹ کو زبا کر کے لوگوں میں کھلا جیا وہ رہا سو بھی ایک چلا گیا تو گھر میں تین تین دن تک چولانے جلتا تھا ہفتوں ہفتوں چولانے جلتا تھا اور پیٹ پر پتھر بار کر زندگی گزارتے تھے ایک مرتبہ بھوک کی شدہ زیادہ ہوئی تو مزدوری کی تلاش میں نکلے تو مزدوری کی تلاش میں نکلے تو ایک بڑھیہ کو کھیت کے لیے پانی سیچنا تھا پانی کھیت کے لیے پانی جھاڑوں کو پانے ڈالنے کے لیے اس زمانے میں کوئی موڈر نہیں تھی بولی سے پانی سند نہ تھا تو وہ بڑھیہ کے پاس کام کر کے پانی سند سند کر پورے کھیت کو ساراب کیا ہاتھوں کو گھٹے آ گئے تھے بدلے میں ایک مٹھی خجور ملے مزدوری کے طور پر ایک مٹھی خجور ملے تو طبیعت میں اکیلا کھانے کی بھی عادت نہیں تھی وہ خجور لے کر سرکار کے پاس گئے اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمائے اور ایک مرتبہ رات بھر مزدوری کیے مزدوری کرنے کے بعد تھوڑی سی جو ملی جو ایک اناج ہوتا ہے جواری میں جو ایک اناج ہوتا ہے جس کو ہم اوٹس وغیرہ کچھ کہتے ہیں تو ملا رات بھر مزدوری کرنے کے بعد اس کے تین حصے کیے بیوی بچوں والا گھر ہے تھوڑی سی جو میں تین حصے کیے تاکہ تین ٹیم وہ ہو سکے اس کو بیوی فاتیمہ نے پیسا اور پیس کر جو ہے نا آٹا تین حصوں کا آٹا تھا ایک حصے سے حریرہ بنایا گیا حریرہ بن کر ابھی تیار ہوا تھا دروازے پر مسکین نے آواز دی سارا حریرہ اٹھا کر دے دیا پھر وہ دوسرا جو حصہ تھا وہ پیس کر پکایا گیا پھر آٹا بھی بگرا تھا حریرہ پھر جو ہے نا کیا کیا اور ایک جو ہے نا یتیم نے آواز دی اس کو جو ہے نا ایک پھر تیسرا رات بھر محنت کر کے جو لایا گیا رات بھر محنت کر کے جو لایا تھا اہل ویال کے لیے پھر تیسرا پیس کر پکایا گیا حریرہ بنایا گیا تو پھر خیدی نے آواز دی وہ بھی اٹھا کر دے دیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ آداء اتنی پسند آئی ان کی شان میں قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں اور جبکہ ان کو کھانے کی خود کو ضرورت ہے اس کے باوجود بھی کبھی مسکین کو کھانا دے دیتے ہیں کبھی یتین کو دے دیتے ہیں اور کبھی کسی اور خیدی کو دے دیتے ہیں لیکن آج دنیا میں بہت سے دینے والے ہیں ہر ایک کے مخاصی دلگ ہوتی ہیں کسی کی دیاکاری ہوتی ہے کسی کا شہرت ہوتا ہے کسی کا کچھ کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے لیکن اللہ نے ان کی خلوص نیت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور یہ کہتے ہیں یہ دے کر بھی اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا کہ ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہمیں تم سے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں یہ زہد والی زندگی تھی یہ تقوی والی زندگی تھی تقوی والی زندگی تھی تو عزیز آنِ محترم خلیفہ وقت ہے بہلہ حال چھتنیس سال کے عمر تک تو سرکار کے پاس تھے اس کے بعد جب گھرہ لاحضہ ہو گیا اس کے بعد خلافت ملی چونکہ آپ تین جو خلافات ہیں عبو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ جو ہیں ان کی خلافت ان کا دار الخلافہ کیاپٹل جو تھا جیسا ہندوستان کا جہلی ہے تو وحضہ دار الخلافہ جو تھا وہ مدینہ منورہ تھا لیکن جو ہیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جو ہے ایک سال کے بعد آپ نے جو ہیں خلافت دار الخلافہ کو کوفہ منتخل کر دیا کوفہ منتخل کرنے کی کئی وجوہات ہیں دو وجوہات یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو وہاں آپ کے چاہنے والےوں کا بہت اسرار تھا کہ وہاں آپ تشریف لائے دوسری وجہ یہ تھا کہ وہ ایک سنٹر پرنٹ تھا جہاں سے پوری مملکت کو جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکتا تھا یہ دوسری وجہ بھی بتائی جاتی ہے تو میں ریال خلافہ سے گفتگو یہ ہے تو دار الخلافہ میں جب گئے تو خلیفہ وقت کے لیے بڑا محل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو جب کوفہ کو تشریف لے گئے وہاں محل بھی موجود تھا اور بہت بادشاہ کا گھر بھی موجود تھا لیکن آپ نے جو ہنا ایک میدان میں اپنی جھوٹنی خائم فرمالی ہے اس بادشاہ وہی بادشاہ ہی محل میں ناجائز نہیں تھا آپ کے لیے خلیفہ کے لیے وہی محل ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس کلنکتر بنلا ہوتا ہے وزیراعظم کے لیے جو ہنا صدر جمہوریہ کے لیے گھر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے وہاں دار الخلافہ تھا یعنی خلافہ خلیفہ کے رہنے کا گھر تھا وہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایک میدان میں چھوٹی سی جھوپڑی دال کر اپنی زندگی کو بسر کیا اور کہا کہ عمر نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی سادھی زندگی بسر کی میں بھی اسی طرح زندگی بسر کیا یہ دوسرا گھر تیسرا گھر تھا اور ساری زندگی اسی میں گزر دی یہ تھا زہد تخوہ یہ جو ہنا دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے کنارہ کر سکتا کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ایسا تھا محبت ایسی تھی کہ سرکار کے وسال کے بعد سرکار کے وسال کے بعد تقریباً چھ مہینے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال ہو گیا سرکار کے وسال کے بعد سرکار کے غم میں بی بی فاطمہ سمل نہ سکی ہمیشہ غمزدہ رہتی ہمیشہ غمزدہ رہتی تو سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بی بی فاطمہ کی دل جوئی کے لیے ان کا دل بہنالے کے لیے چھ مہینے تک دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی کبھی باہر ہی نہیں نکلتے تھے نمازوں کے لیے باہر نکلتے ہیں پھر گھر میں تشریف آتے ہیں نمازوں کے لیے باہر نکلتے ہیں جوہنا گھر میں تشریف آتے ہیں کیوں؟ اہلی محترمہ کی دل جوئی کے لیے آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی گھر میں اپنے آپ کو مخیط کر دیا تھا آج ہے ویسی مثال ہمارے پاس ہمارے پاس تو معمولی جھگڑے کی وجہ سے جوہنا تین طلاق نکل لیتے ہیں زبان سے ہمارے پاس طلاق گویا ایک ڈیلاق بن گیا ہے کہ فورا معمولی جھگڑا ہو گیا نکل گیا ارے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھو صرف بیوی کی دل جوئی کے لیے دل بہلانے کے لیے چھ مہینے تک دنیا سے کنارہ کش ہو گئے جب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا تب جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کیے جب تک کہ چھ مہینے ہو چکے تھے جس کو ظالموں نے مختلف طرح سے افوائے اڑا دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں تھے وہ نہیں تھے وہ تھے ارے بیوی فاطمہ کی تیمہ اور داری میں خلافت کی بیعت سے زیادہ انہوں نے اپنی بیوی کا جوہنا خیاب رکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہی وجہ تھے کہ بیوی کی جوہنا دل جوہی کے لیے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوہی کے لیے اور آپ کے جوہنا دل بہلانے کے لیے آپ کو غم میں شریک ہونے کے لیے آپ کو سہارا دینے کے لیے گھر سے باہر نہیں نہیں کر رہتے یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی جب بیوی فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو وہ ذمہ داری سے سبک دوشی ہو گئی تو پھر جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی یہ تھا زہد و تقویٰ یہ تھا زہد و تقویٰ علم ہمارے کو معلومات آپ ہیں جو بھی ہیں معلومات ہوتے ایک حکم نماز یہ ہے روزہ یہ ہے زکاة علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال یہ تھا کہ آپ صرف احکام نہیں جانتے تھے اس کی حکمت بھی جانتے تھے یہ حکم ہے تو اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیشے نظر کیا حکمت ہے اس کے پیشے نظر کیا یہ ہے تو حکم کی حکمت بھی جانتے تھے شریعت میں اگر کوئی حکم دیا گیا تو اس کی حکمت کیا ہے انتہا کی بات تو ایک بتاؤ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار نے فرمایا علی سے پوچھو سرکار نے فرمایا علی سے پوچھو کس سے کہہ رہے ہیں بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بی بی آئیشہ کہ سرکار کے رسال کے بعد صحابہ کو اگر کسی مسئلے میں کوئی چیز دریافت طلب ہوتی تو بی بی آئیشہ کی بارگاہ میں چلے جاتی تھی فقہائے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا دین کی سمجھ رکھنے والی خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ شریعت کے معاملے میں فتوہ دیا کرتی تھی وہ بی بی آئیشہ سرکار کی بارگاہ میں سوال پوچھنے جا رہی ہے تو سرکار کسی وجہ سے کچھ مسروف کچھے ایسا تو کہا کہ علی سے پوچھو تو علی کے علم پر سرکار کو کتنا اعتماد تھا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم پر سرکار کو کتنا اعتماد تھا یہ تو بی بی آئیشہ کا معاملہ معاملہ تھا آگے چلیے سرکار کے وسال کے بعد سرکار کی وفات کے بعد جب علی رضی بی بی آئیشہ کے پاس جیسا کہ میں نے ابھی بتایا لوگ مسائل پوچھے تھے آ کر لوگوں نے پوچھا اگر کوئی مسافر ہے تو موزوں پر مساح کرنے کی مدد کتنی ہے موزے والے تو یہ جو پہنے جاتے ہیں جہاں تھنڈے علاقے ہوتے ہیں کشمیر وغیرہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ایک قسم کے چمڑے کے جوتے پہنے جاتے ہیں اس کو موزے کہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی مسافر ہے وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو آدمی اپنے وطن میں ہیں ایک دن ایک رات تک اس کو پہردھونے کی ضرورت نہیں ہے خالی مسا کر سکتا ہے اور مسافر ہے تو تین دن تین راکھ تک پہردھوے بغیر کیا کر سکتا ہے مسا سر کا مسا کر لینا وضو جب بھی کر رہا ہے سر تک مسا کر لینا اس کے بعد پہروں کو ایسا مسا اسہات کر لینا کافی ہے یہ موزوں کا مسا ہے تو مخیم کے لیے جو اپنے وطن میں ہوتا ہے اس کے لیے ایک دن ایک رات ہے وہ اور مسافر کے لیے تین دن جو نا تین رات ہے تین دن تین رات ہے تو لہذا بی بی آئیشہ کے پاس مسئلہ آیا کہ اگر کوئی مسافر موزے پہن لے تو اس کو کتنے دن کتنے رات تک وہ جو ہنا اس پر مسا کرتا ہے تو بی بی آئیشہ نے کہا علی سے جا کر پوچھو علی سے جا کر پوچھو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تین دن تین رات ہے کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً سولہ سال تک سرکار کی زندگی میں ساتھ رہے سرکار کی جلوتوں کو خلوتوں کو تنہائی کو عوام میں مشوروں میں مجلسوں میں احکام میں ہر جگہ دیکھا تو سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم سے تمام مسائل سیکھے بلکہ قرآن بھی آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پڑھا اور قرآن کی تفسیر بھی سرکار نے علی رضی اللہ عنہ سرکار سے پڑھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی ہر ہر آیت کا شان نزول یعنی کب نازل ہوئی کس کے بارے میں نازلی کس مقام پر نازلی وہ سب معلوم تھا سرکار کے زمانے میں کچھ مفسرین صحابہ تھے جن کے مقابل میں کوئی نہ تھے ان میں امتیازی شان دونوں کی تھی ایک عبداللہ ابن عباس بحیثیت مفسر اور دوسرے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے برابر کوئی بھی نہیں تھے علوم قرآن میں آپ کا یہ مقام تھا قرآن کے علوم میں آپ کا یہ مقام تھا قرآن کا ایسا علم رکھتے تھے کہ ہر آیت کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس کے بارے میں نازل ہوئی یہ تک آپ کو علم تھا اور آپ کی عبادت اور یعظم کا معاملہ یہ ہے آپ ایسے عبادت گزارتے خود بیبی آئیشہ فرماتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کسرس سے روزے رکھنے والے اور کسرس سے عبادت کرنے والے اور ایک صحابی رسول کا بیان ہے بنو حاشم میں بنو حاشم مطلب یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا خریش قبیلہ ہے اس کی شاقیں تھیں شاقوں میں بنو حاشم ایک خاندان تھا جو سرکار کا خاندان تھا خریش قبیلہ تھا اس کے مختلف خاندان تھے خاندانوں میں ایک خاندان بنو حاشم تھا یہ بنو حاشم تمام خریش کی خبیلوں میں معزز مانے جاتے تھے اور مذہبی سیادت اور سرداری انہیں حاصل تھے سرکار اسی خاندان میں پیدا ہوئے تو صحابی رسول کا بیان ہے پورے بنو حاشم میں میں نے علی جیسا عبادت بزار کسی کو نہیں دیکھا پورے بنو حاشم میں علی جیسا عبادت بزار میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور آپ کو انتہا تو بتلا دو میں صحابہ کے بارے میں سرکار کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ناظر سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے والذین معاہو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اشداؤ علالکفاری کفار پر سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس میں رحم دل ہے تراہم آپ ان کو دیکھیں گے رکعن رکو کرتے ہوئے سجدن سجدہ سجدہ کرتے ہوئے رکع اور سجدہ کس لیے کر رہے ہیں تراہم رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا اللہ کے فضلا اور اس کی رضا مندی کو طلب کرنے کے لیے رکع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گئے یہ آیت قرآن کریم کے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ تو سرکار کی ذات ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد کن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارِ غار بھی تھے یارِ حجرت بھی رہے اور یارِ مزار بھی رہے تو وَالَّذِي رَمَاهُ سے اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا دوسرا اشارہ اشداؤ علا الكفار کفار پر سخت ہیں اس سے اشارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے اور باطل سے آپ بہت سخت باطل کے معاملے میں آپ بہت سخت تھے اور جب حق کی بات آتی تو ایسے ہو جاتے جیسے کہ گویا آپ یہ بچہ ہیں حق اگر کہتے کی بات آتی حق اگر کہنے کی بات آتی تو اگر حق بات سامنے آ جاتی تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون بول رہا ہے پوراں تصمیم کر لیا کرتے مگر باطل کے خلاف بڑے سخت تھے اور آپ کے کوڑے سے باطل لڑزایا کرتا تھا تو اشداؤ علا الكفار کفار پر سخت ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے غور سے سبات طرف ہے آگے اور ایک نکتہ بتانے والا ہو آگے اور ایک بات بتانے والا ہو غور سے سبات فرمائی پہلے کون واللذی رماؤ جو سرکار کے ساتھ ہیں ابو بکر اشداؤ علا الكفار عمر رضی اللہ رحماؤ بیلہم ایک دوسرے مومنین کے معاملے میں وہ رحم دل ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ کیونکہ آپ بڑے رحم دل تھے اگر آپ سختی سے کام لیتے تو آپ کی شہادت نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ نے جب آپ کا گھیراؤ کیا گیا آپ کے گھر کا اور آپ کو کھانا پانی آپ پر بند کر دیا گیا اور جونا باغیوں نے جب آپ کے ساتھ گھر کا محاصلہ کر لیا آپ خلیفہ وقت تھے ایک حکم فوج کو دیتے تو پوروں کو ختم مار کر بھگا سکتے تھے لیکن آپ نے مسلمانوں کا خون بہانہ پسند نہیں کیا بڑے رحم دل نرم دل تھے تو رحماؤ بینہم یہ عثمان غنی رضی اللہ اس کے بعد تراہم رکان سجدہ اللہ کی رضا اور اس خوشنودی کے لیے جونا جو سجدہ اور رکو کرتے ہیں وہ کریں علی رضی اللہ تو صدیق کی معیت فاروق کی شدت عثمان کی رحمت علی کی عبادت کا قرآن صادق قرآن گواہی دے رہا قرآن گواہی دے رہا اور ایک بات بتاتا چلو میں آپ کو والذین ماہو پہلے ہیں عبو بکر اشداؤ علی الكفار عمر رحماؤ بینہم عثمان تراہم رکان سجدہ علی قرآن نے خود خلافت کا سلسلہ بتلا دیا قرآن نے بتلا دیا قرآن کا پہلا لفظ ہے والذین آمنوا ماہو والذین آمنوا ماہو عبو بکر اشداؤ علی الكفار دوسرے عمر رحماؤ بینہم تیسرے عثمان جوہاں تراہم رکان سجدہ علی رضی اللہ قرآن نے خلافت کی ترتیب بھی بتا دی پھر اب تم جا قرآن کا انکار کرو اہل سنت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کے بعد اگر افضل ذات ہے تو سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ دوسری عمر تیسرے عثمان غری رضی اللہ چوتھے علی تو قرآن نے علی کو یاد کیا تو عبادت کی حیثیت سے یاد کیا علی کو یاد کیا تو عبادت کی حیثیت سے یاد کیا رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یاد کیا تو معیت کی خصوصیت کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد کیا تو شدت کی خصوصیت کے ساتھ اور عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ کو یاد کیا تو رحمت کی خصوصیت کے ساتھ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بیان قرآن دے رہا ہے آپ کے صدقاء و خیرات کا بیان دواہی قرآن دے رہا ہے یہ تھی سجدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہے آخر میں ایک بات چونکہ مولانا تشریف لا چکے ہیں ابھی آپ کو مولانا کا بیان سننا ہے سماعت فرمانا ہے میں مختصر طور پر آخری بات رکھتے ہوئے اپنی گفتگوں کو سمیٹ لیتا ہوں عزیزان محترم سجدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی اشاعت کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اسلام کی اشاعت کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے مہینے تک مہنت کی لیکن کوئی جو ہے نا نتیجہ بر آمد نہیں ہوا خاترخواہ نتیجہ بر آمد نہیں ہوا تو اس کے بعد سرکار نے یمن میں بھیجنے کے لیے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا بھیجنا چاہا ارادہ فرمایا تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ یمن میں بڑے بڑے لوگ ہیں عمر رسیدہ ہے تجربے کار لوگ ہیں ہمیں عمر کے لحاظ سے اتنا زیادہ بھی نہیں ہوں اتنا تجربے کار بھی نہیں ہوں ان کے مسائل اگر درپش ہوں گے تو مفیصلہ کیسے کروں گا تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے سینے کو ہدایت کے نور سے اور ان کی زباد کو صداخت کے نور سے منور فرمائی اس کے بعد یہ دعا فرما کر بھیجی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو چند دنوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے یمن میں اتنے مسلمان ہو گئے اتنے مسلمان ہو گئے جتنا خالد بن ولید کی محنت سے رہے تھے تو سرکار کی دعائیں دو تھی میں تو کئی دعائیں تھیں میں نے جو بتایا ایک تو وہ گرمی اور سردی والی دعا کہ آپ تو گرمی اور سردی نہیں ہوتی تھی اس میں بھی سرکار کی دعا تھی اور دوسری یہ دعا کہ سینے کو نورِ ہدایت سے منور فرما زبان کو صداخت کے نور سے منور تو یہی وجہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سائیب الرائے تھے سائیب الرائے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو بھی رائے دیتے جو ہنا وہ صحیح اور درست ثابت ہوتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے مگر کب کوئی مسئلہ کبھی درپیش ہوتا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے طرف کرتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ضرور تھے لیکن کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عزیز دنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے طرف کرتے اور کبھی علی مرتضی کی رائے کو دیگر لوگوں کی رائے پر ترجیح دیا کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نہاوند ایک مخام ہے ایران کا علاقہ ہے وہاں لوگوں نے بغاوہ شروع کر دی بہت سی فوج کیا کر لی جمع کر لی عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے بہت سی فوج جمع کر لی عمر رضی اللہ عنہ کو خوف ہونے لگا کہ یہ فوج بڑی زیادہ ہے کہیں فتنہ و فساد برپا نہ ہو جائے تو آپ نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے اس بغاوت کو کیسے کچھلا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد سب سے رائے لی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شام اور یمن سے آپ فوجے بھنگوائیے اور آپ خود کمانڈنگ کیجئے کرتے ہوئے جا کر اس بغاوت کو کچھ لیے علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہیں سوالیاں انداز میں دیکھ رہی ہیں کیا بات ہے آج علی کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا ہے پھر آخری میں پوچھا کہ علی تمہارا کیا مشورہ ہے رضی اللہ عنہ تمہارا کیا مشورہ ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اگر یمن اور شام سے اگر فوجیں آپ مگائیں گے تو وہ حصہ خالی ہو جائے گا دشمن اس حصے کو خالی پا کر اس پر قبضہ کر لے گا اس طرح یمن اور شام آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر بدینے سے آپ چلے جائیں گے ہیٹ کارٹر سے تو پھر سارا عرب پریشان ہو جائے گا خلافت دار الخلافہ اگر خالی ہو جائے تو دشمنوں پر خبضہ کے لئے بہت آسانی ہوگی اور دار الخلافہ پر بھی خبضہ ہو سکتا ہے یہ دو رائے بھی مناسب نہیں ہیں تو پھر علی عمر رضی اللہ عنہ مجھے پھر آپ کی کیا رائے ہیں تو عمر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بچ جائیے آپ یہیں پر رہیے اب رہا فوج کی کمی کو دور کرنا ہے تو یمن اور شام کی جو فوجے ہیں ان کے تین حصے کیجئے دو حصوں کو وہیں پر تعینات کیجئے وہیں پر رہنے دیجئے ایک حصہ ساتھ جو نا ایک حصے کو کسی کمانڈر کی کمانڈری میں دے کر کھجئے تو اس طرح یمن اور شام بھی محفوظ ہو جائیں گے اور دار الخلافہ بھی خلیفہ سے خالی نہیں ہوگا دشمنوں کو موقع نہیں ملے گا ادھر بغاوت بھی ختم ہو جائے گی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال تھا یہی ہر معاملے میں عمر رضی اللہ عنہ بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا تو الغرض عزیزان محترم بتانا یہ مقصود ہے کہ ابھی عظمت صحابہ فضائل سیجدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے عنوان ابھی سننا آپ کو باقی ہے میں سنگیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر سرکار کی صحبت اور تربیت نے کیا اثرات ڈالے کیا کمال ان کے اندر پیدا کیا اس حساب سے کچھ جو ہے نا گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تو عزیزو نوجوانو یہ ان کی زندگیوں کو دیکھو ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کرو یا علی کے نعرے لگانا یا علی کے نام پر اچھلنا کودنا ناشنا توپی پر یا علی لکھ لینا یا جوانا خالی جذباتی نعرے لگا لینا جذباتی اشار پڑھ لینا ضرورت پڑھنے پر میدان چھوڑ کر بھاگ جانا یہ علی کی محبت نہیں ہے شجرے کھنگال دیتی ہے وہ کھنگال دیتی ہے یہ کھنگال دیتی ہے اشار اپنی جگہ ہے لیکن اپنی مزاج میں حقیقت پسندی کو پیدا کیجئے زبانی دعوے ظاہری اچھل کود نہیں بلکہ یہ جذبہ پیدا کر کے اٹھی ہے اس محفل سے کہ آج سے میں نے جو سنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق کوشش کروں گا زندگی میں کتنے بھی پریشانیاں آ جائے علی رضی اللہ تعالیٰ کی زہد تقویے کو دیکھوں گا اور بیوی کے ساتھ معاملہ داری کی بات آ جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملات ہے وہ دیکھوں گا اور عبادت کا معاملہ آ جائے تو پھر کیا ہے وہ دیکھوں گا تو بہرحال یہ زندگی کو صیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ صرف فضیلت اچھی چیز ہے میں بتایا ہوں فضیلت بیان کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو شخصیت کی عظمت بٹھانا اور دوسرا اتباع پر اُبھارنا ہوتا ہے فضیلت سن کر چلے گئے جلسے کے حد تک رہ گئی فضیلت کوئی فائدہ نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اتباع جوہاں آپ ہو محبت تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے لیکن اتباع کا جذبہ پیدا کیجئے خالی نعرے لگانا یا خالی جو انا یہ ایمانِ ابو طالب پر بحث کرنا مولاِ کائنات پر بحث کرنا مولودِ کعبہ پر بحث کرنا زباری جمع خرچ کر لیے دکان بن کر کے چلے گئے یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام یہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اس لیے نہیں ہے یہ تو آپ کی زندگی کی توہین ہے خالی نعرے لگا لینا یہ کر لینا وہ جھگڑے کر لینا یہ فسادات کر لینا یہ نعرے مار لینا یہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد نعروں سے زیادہ حقیقت پسندی ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کے کوشش کرنا ہے محبت اور عظمت کے ساتھ ان کی اتباع و پیروی کرنا یہ اصل مقصد ہے یہ کرتے ہیں تو آپ حقیقت میں محبانِ علی میں سے ہیں ورنہ دعویدار تو دنیا میں بہت ہوئے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہی ہے یہ اختلافات میں مت پڑیے یہ جو ہنا جھگڑوں میں مت پڑیے آپ کو ڈال دیا گیا ہے جھگڑوں میں آپ کو ڈھگڑوں میں جال دیا گیا ہے جن لوگوں نے جھگڑوں میں ڈالا ہے ان پر بھی کسی اور کی سر پر اصلی ہے تو لہذا ان سب چیزوں میں مت جائیے آپ کو میں نے زندگی کی جو مختصر حالات میں نے سنائے سکیدن عالی مرتضی کے رضی اللہ عنہ کی صرف اس لیے سنائے تاکہ آپ کے لئے اتباع اور نقش خدم پر چلنے کا آپ کو جذبہ بھی پیدا ہو اور آپ کوشش کر سکیں یہ حقیقی راستہ ہے یہ حقیقی محبت ہے ہمارا مزاج آج بدل گیا ہے لوگوں میں خاص طور پر اہل سنت کے عوام سے جو ہنا میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ ہم دنیا کے دیگر معاملات میں چھلکے کو پھیک دیتے ہیں مغز کھا لیتے ہیں لیکن دین کے معاملات میں چھلکا لے لیتے ہیں مغز پھیک دیتے ہیں یہ ہمارا مزاج بدل گیا درود پڑھ لیے فاتحہ پڑھ لیے سلام پڑھ لیے میلات کر لیے اور جو ہنا خوالی میں ناش لیے پیسے بڑھ لیے وہ سمجھ گیا میں نے دین کو مکمل کر لیا یقیناً یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس چیز کا یہی دین ہے یہ غلط ہے یہی دین ہے یہ غلط ہے اس سے آگے بھی دین ہے اس سے آگے بھی آپ قدم رکھیے کبھی اس سے آگے بھی سوچنے کی کوشش کیجئے آپ دھوکے میں ہیں شیطان نے آپ کو وسوسے میں ڈال دیا ہے شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہہ دے اور یا علی یا علی کہہ دے تو جنت تیڑا بیڑا پار ہے یہ بولنے والا سب میں بڑا شیطان ہی یاد رکھو اس نظریے سے کہ آپ کے اندر عمل کی کوتا ہی پیدا کر رہا ہے اس عنوان سے تو اس کی بات کر رہا ہے ورنہ یہ بولنے والے علماء بھی ہیں لیکن علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس عنوان کو لے کر آپ کی عمل میں پکوتا ہی پیدا کر رہا ہے یا آپ کے اندر اختلافات پیدا کر رہا ہے یا آپ کو رافیزی یا ناسیبی کا فتوہ لگا رہا ہے جس کو طہارت اور وضو کے مسائل نہیں مانو تو یہ سمجھو وہ شیطان ہے اور پھر اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے تو الغرض عزیزان محترم یہ چند گزارشات تھی ممکن ہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے بولنا میرا کام ہے جوہنا آپ اس پر جوہنا نہ آپ کی تعریف کی مقصود میں بھی وہی کہتا ہوں پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے نہ آپ سے کوئی شکریہ کے محتاج ہے نہ آپ سے کوئی تعریف کے محتاج ہے ہمیں شکریہ دینے والی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور سیکھنے علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اگر ہو جائے تو ہمارے لئے بس وہی کافی ہے سعادت مندی ہے ورنہ یہ مقصود ہے نہ تھا نہ انشاءاللہ رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما ان کے نقشے ختم پر چلنے کی توفیق عطا فرما عزت و آفیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں ہمارا حشر فرما آپ کی شفاعت عزمہ سے ہم کو بہرور فرما آپ کے دست مبارک سے جامع کعصر بینا نصیب فرما جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما اے اللہ مسلک اہل سنت پر خائم رک اور اسی پر ہمیں ہمارا خاتمہ فرما صلی اللہ تعالی وسلم سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا رحم الرحمن والحمد للہ